شہر کے مختلف علاقوں میں موٹروے پر حد دے نگاہ پچاس سے ایک سو پچاس پیٹر تک پہنچ گئی ایم ٹو لاہور سے کوٹ مومن فیصل آباد اور گوجرہ تک شدید دھن کی وجہ سے بند قومی شہرہ پر ٹھوکر مانگامنڈی پھول لگر جمبر اور پتوکی کے علاقوں میں دھن شاہ گئی موٹروے پولیس کی گاڑیوں پر فوگ لائٹ استعمال کرنے کی ہدایے چیف جسٹس پاکستان آج سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں اہم مقدمات کی سماعت کریں گے میگا منی لاؤنڈرنگ کیس میں آصف علی زرداری آج سپریم کورٹ ریجسٹری لاہور میں پیش ہوں گے چیف جسٹس پاکستان ساکیب نصار کی سربراہی میں ہسپتالوں کی حالت ازار ریلوے کرپشن دیگر اہم مقدمات میں آج سماعت ہوگی اللہ عزیزیہ اور فلیکشپ ریفرنس کے فیصلے کی گھڑی یان پہنچی ہے تصاب عدالت دونوں ریفرنس کا آج فیصلہ سنائے گی نونلی کی احتجاج کے لیے حکمت عملی تیار لاہور کے ارکان قومی اسمبلی کو آج صبح نو بجے عدالت پہنچنے کی ہدایت فیصلہ خلاف آنے کی صورت میں امنیز کو احتجاج کی ذمہ داریاں سوپ دی گئیں ایک لینڈ مارک کیس کا فیصلہ ہے سب کی نظریں اتصاب عدالت پر ہیں شریف برادران زرداری اور سعاد رفیق سب معصوم ہیں تو پندرہ سال پاکستان کو کس نے لوٹا مارل ٹاؤن کیس منطقی انجام تک نہ پہنچا تو انصاف کے نظام کی ناکامی ہوگی وفاقی وزیر اطلاعات فواز چودری کی گارن ٹاؤن میں پریس کانفرنس کہتے ہیں نواز شریف اور آصف علی زرداری سیاست اب ختم ہو چکی بے ہی آئی سے کہتے ہیں کہ دونوں مل کر تحریک چلائیں گے ان کی تحریک کا نام ٹھگز آف پاکستان ہے یہ اپوزیشن نہیں گروپ آف بلیک میلرز ہے اجب نظام ہے بھائی کے اکاؤنٹس چھوٹا بھائی باپ کے اکاؤنٹس بیٹا چک کرے گا اور نواز شریف کے خلاف ممکنہ فیصلے پر مریم نواز کا پانچ ماہ بعد ٹویٹ مریم نواز نیک علسوم نواز اور نواز شریف کی تصابیر اپلوڈ کر دیں والد کے لیے نیک خواہشات کا حصہ